موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم تبکنتو على اللہ قرقل کے تمام غیور عوام جن کی میں آئی کیمٹی کے طرف سے نمائندگی کر کے حالیہ پالیمانی انتخابات کے سلسلے میں مٹنگی ہوئی شرکت کی تھی میں نے اس کا نتیجے کے طور پر پریس کانفرنس پیش کرنے کے لئے آپ میری حضرات کو ہم نے گلایا آپ لوگوں نے شرکت کی آپ لوگوں نے ہمارے آواز پر لبے کی آپ کا بہت بہت شکریہ تو میرے غیور عوام آپ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سال پالیمانی انتخابات کو لے کر بہت ہی گف مگور جمیگویاں ہو رہی تھی تو اس کے بس منظر میں جو میٹنگیں ہوئی جو باتیں ہوئی اور اس کے بعد میں کیا نتیجہ سامنے آیا وہ آپ کی ختمت میں میں آرز کروں اس سے پہلے میں اس کی اہمیت کی اوپر کچھ بولوں کہ ہماری کرگن کے لئے اس سال کا موقع اس سال ایک اچھے چند مواقع میں نے کلسٹر یونویسٹی اور ڈیویزنل سیٹیٹس ان میں لوگوں کے سارے تنظیموں کو اتحاد ہونے کا ایک بڑا مقاملہ تھا اور الحمدللہ سے بڑی کامیابی کے ساتھ ڈیویزنل سیٹیٹس میں غیور عوام غیرتمند جوان پورے پبلک جمع ہو کر ساری تنظیمیں جمع ہو کر جواب دیا اور اپنے حق کو لے لیا اور اس کے بعد میں لوگوں سے یہ سوال آ رہا تھا کہ پالیمانی انتخابات میں کیا ہوگا تو ہماری یہ آواز اور یہ صدا تھی آئی کیمٹی وجود سے آج تک اور آج سے آخر تک اتحاد کے حق میں ہے اور اتحاد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہی تھی اور ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس انتخابات کے گرم تا ویبر اپنے مطلب اور خودغرضی کے روٹیاں سنگھنے ہم کبھی نہیں دیں گے اور ناجائز فیدہ اٹھانے نہیں دیں گے یہ ہماری آواز تھی اور ہم نے یہ فیصلہ لیا گیا تھا تو بات یہ ہے کہ پالیمانی انتخابات کو لے کر اسی ریزسٹنٹ کمیٹی جو اس دن ڈیویجنل کے لیے بنی تھی بات ہوئی تھی اسی کمیٹی کے تھو اسی کے ذریعے سے باتیں پیش آئے اسی کے ذریعے سے انتخاب کیا جائے اور جس کو بھی انتخاب کیا جاتا ہے اس سے قبول کرتے کے لئے سب تیار ہوتے تھے جب اس طریقے سے آتے اس اصول سے آتے لیکن اسی پیش نظر اسی کے پیش نظر آپ کے میں نے نوٹ کیا ہے یہاں ستائیس مارچ کو سی سی صاحب جناب عمرویل عزت ماب جناب فیروز خان صاحب ہمارے آفیس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم اسلام سکول کو بھی ٹچ کر کے آیا ہے وہاں سے بھی نظریہ لے کے آیا ہے اوپنن اچھا ہے اور آپ کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے ہم نے کہا کی کل اگر کسی جگہ پر جمع کرنا ہے لوگوں کو تو آپ کی ذریعے سے جمع کیا جائیں اور جس طریقے سے ڈیویزنیل میں جمع کیا تھا اسی طریقے سے جمع کیا جائیں سب جمع ہو جائیں گے اور اپنے اپنے رائے رکھیں گے اور سوٹیبل قوم کے درد مندانہ اور قوم کے ساری ساری باتوں کا جواب رکھنے والا اور لیڈر ایک لیڈر کو جل کر ہم دے دیں گے یہ کہہ کر اور فیروز خان صاحب نے بھی ہاں میں ہاں برکے چلے گئے تھے تو ہم اس انتظار میں تھے کہ کب ہم جواں ہو جائیں گے لیکن افسوس کے بعد یہ ہے کہ کرگل کو ہمیشہ سے کرگل کے صادقانہ اور صالحانہ عوام کے اس صادقانہ رویے سے ناجائز فیدہ اٹھانے والے اناثر ہیں تو اس بار بھی اناثر نے فیدہ اٹھانا شروع کر دیا جناب محترم شیخ ناجر المہدی کے توسط سے چند اناثر نے وہاں جا کر شاید ان کو لگا ہوگا کہ کرگل کے نفع میں یہ بات اتر رہی ہے اب کرگل یہ جڑ ہو گئے ہیں تو کرگل کے مخالفین کے لیے کڑاکے کا جواب ہوگا ان کے موں پر تمانچہ ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمانچہ نہ لگا جائے تو استعمال کیا جناب شیخ ناجر المہدی کو پھر ہمارے اتحاد کو توڑ دیا اب میں یہ عرض کروں کہ کل کی میٹنگ کے بعد ویڈیو ارورہ اگر آپ کی ختمت میں آئی ہے اس میں دعویٰ یہ کیا ہے اس میں بیان یہ کیا ہے اس ویڈیو کے علاوہ بھی اس میں رہنے والے کچھ لوگوں نے بیان یہ کیا ہے کہ ایک ایمٹی نے اتحاد توڑا ہم نے اتحاد نہیں توڑا ہم ہمیشہ اتحاد کے ساتھ ہیں تو پھر میں عرض کرتا چلوں اتحاد کے اتحاد توڑنے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے اتحاد کو ثبتاج کرنے اور کرگلی عوام کے غیرت و شعور کو پائے مال کرنے میں آنا گناواری سائزشوں کی فرست ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ریزسٹنٹ کمیٹی کو پوچھے بغیر شیخ نازل مہدی کے دوسط سے سیاسی چار کمیٹیوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں اور ان کے حق میں ان کو یہ حق دیتا ہے کہ تم لوگ انتخاب کرو نمائندے کو پالی مالی نمائندے کو تم لوگ انتخاب کرو یہ ایک غلطی تھی اور سازش تھی سارے ریزسٹنٹ کمیٹی کے تنظیموں کو بلائے وغیر خودسارانہ طریقہ پر یہ کام کیا اور اس کے بعد دوسرے غلطی یہ تھی کہ جب ان کو لگا یہاں پر اچھے لوگ چنائے جا رہا ہے اور منجے ہوئے لوگ چنائے جا رہا ہے تو ان کو لگا کہ یہ بھی ہمارے سازش باطن ہو رہی ہے پھر سے شیخ نازر مہدی کو استعمال کیا اور استعمال کر کے قوم کے اندر وقار رکھنے والا ادارہ اسلامی اسکول کی قدر اور اقدار کو بھی نہیں دیکھا اور ترہ ترہ کے سازش سے رچتے رچاتے ہوئے یہاں تک پہنچے کی وہ ان کا ویڈیو سے حق تو پھر چھین لیتا ہے چھین کر راتو رات گیارہ اور بارہ آبریل کے رات ان کو جمع کر کے جمع کرنے کے بعد میں ان سے حق چھین لیتا ہے تم لوگ کہیں نہیں پہنچا ہے ہم تم حق چھین لیں گے اور لے لیں گے اور مسحبیوں کو جمع کریں گے پھر مسحبی یہ دوسری غلطی ہے کہ جب ان کو دے دیا انڈر پروسس والے کام کو ان کو انتہا تک پہنچھائے بغیر ان سے پھر واپس لائے پھر بارہ تاریخ کے چار وزے لوگوں کو مسحبی تنظیموں کی میٹی بلائی وہاں سب پہنچے سارے مسحبی تنظیموں نے اپنے باشور بہتری نمائندوں کو وہاں بیجا واقعا میں ان کو داد دیتا ہوں ایک کو داد دیتا ہوں کہ ان کی صلاحیت کو ان کی ایمانداری کو ان کی وفاداری کو انہوں نے جمع ہو کر وہاں اپنے قوم کی سچی نمائندگی کی پھر وہاں ہم نے کہا کیوں آپ نے ایسا ایسی غلطی کی کہ ہمیں پوچھے غلطر سیاسی لوگوں کو سوم پائے اختیار پھر ان سے کیوں چھین آگیا جب ان کو دے دیا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں وہ لوگ نہیں آ رہے تھے جو ہم سوچ رہے تھے صاحب صاحب بابی ہے کہ ہم نئے چہرے چاہتے ہیں وہاں سیاسی لوگوں کو رکھا تو پھر سیاسی لوگوں کے پاس کیوں نئے چہرے رکھنے کے لئے دے دیا سیاسی لوگ تو سیاسی ہی چونتے اب یہ دوسری غلطی تیسری غلطی یہ تھی کہ ہم نے وہاں پر یہ شکایت درج کی سیاسی لوگوں کو آ کر جو بات کرنی ہے سارے کمیٹی کے سامنے بیٹھ کر بات کرنی ہے پھر کل ان کو بلاو سب کے سامنے رکھیں گے پھر دوسری کہیں یہ کیا ہو گئی تیرہ کی یہ بات تھی تیرہ کی چار وزے سے پہلے پھر ان کو بلا لیا ان سے باتیں لے لی وہ لوگ تھائی نہیں اور ان کو بیج دیا خالی پھر ہمارے سر پر ٹوپی رکھنے کی کوشش کی اس دن زور زور سے اپنے من پسند کے ایک فرد کو انتخاب کرنے کے لئے چننے کے لئے ان کے نام کو رہنے کے لئے لوگوں پر ٹھوپنے کی کوشش کی پھر ہم نے کرگل کی حقیقت کرگل کی حالت اور کرگل کی ضرورت کو بیان کر کے ان کی سولیشن کے لئے جو آدمی سیوٹیبل تھے ان کا نام لیا گیا تو پھر آگ بغولہ ہونے لگے پھر الحمدللہ باشعور باشعور قوم کے نمائندے تنظیموں کے نمائندے جیسے آپ کے بودیس ایسوشیشن کی نمائندے وہاں تھے ان جوانے صاحب زمان کی نمائندے وہاں تھے ان جوانے المہدی سورد نمائندے ان جوانے نربخشی صوفیہ کی نمائندے وہاں تھے ان جوانے ارزا مکتب کی نمائندے وہاں تھے یہ سارے اور اس کے علاوہ اہل سنت کے سیخ و رادری کے تھی تو سب ان وہاں پر شمولیت ہونے کے باپ میں جو نام میں نے سجدش کیا اس پر لبے کہنے کے لئے یہ لوگ تیار ہو گئے صوفیہ نربخشیہ ان جوانے المہدی ان جوانے یعنی صحاب الزمان اور گودیس اسویسیشن اور چھپے لخزوں میں مرتبہ الرزا جب سب نے ہاں کر کے اس شخص کی جو قوم کے لئے قابل قبول ہے کو لایا گیا تو پھر آگ و گولہ ہونے لگے اور ساجس کی ناتے ان پر دباؤ ڈال کر ان کو پھر اس دن کی میٹنگ کو ملتوی کرنا پڑا یہ چوتھی غلطی ہے پھر پانچویں غلطی یہ ہے اگلے دن جب لگا کہ ان کو اپنے من پسند کی نفر کو یہ لوگ انتخاب نہیں کر رہا ہے تو چن چن کے لوگوں پر تورچر کرنے لگا لوگوں کو نکال دینے لگا ان جوان المہدی کے نمائندے جو معزز ہے اپنے قوم کے اندر اس کی نمائندے کو میٹنگ میں آنا نہیں دیا یہ شرمندگی کے بات تھی یہ قابلی مذہمت بات تھی کسی کو مدعو کیا جاتا ہے پھر دروازہ سے واپس کر دیا جاتا ہے یہ واپس کر دیا گیا اس کے ہم نے اسی میٹنگ میں مذہمت کر کے آیا اور ہم ہمیشہ مذہمت کرتے ہیں اسے کاموں کو پھر ان کو اس جرم میں ان کو نکال دیا کہ حق گوئی کی جرم میں انہوں نے سچ بتائی انہوں نے حق بتائی انہوں نے قوم کے دھرک کے لئے دعا بتائی اس لئے ان کو باہر کا دروازہ دکھایا لایا نہیں پھر اس کے بعد میں بولیس ایسویشن کے نمائندے جو آئے تھے اس کے اوپر ڈورزر کیا ان کے پریزیڈن کو فون کر کے بتائے تم ہمارا نمائندہ نہیں ہے ہم اپنے سارے پاور اسلام اسکول کے صدر کو سوپے جا رہے ہیں اس طریقے کے غلط سازشیں کر کے لوگوں پر دباؤ ڈال کے اپنے من پسند کے لوگوں کو آگے لانے کے یہ گناوانی سازش سازش غلط اناثر کر رہے تھے پھر چھٹی غلطی چھٹی غلطی یہ ہے کہ ہمارے کام کے بہترین نمائندے سیاسی نمائندے رہے ہیں سیاسی کام کرنے والے نمائندے جن میں الحاج انعید علی صاحب کا نام آیا جناب قمبر علی احون کا نام آیا جناب ازغر کروالے صاحب کا نام آیا ان لوگوں کے نام پر انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا آج تک آج تک کچھ بھی نہیں کیا میں نے وہی کہتے آیا پھر کرگل اس ترقی پر کیوں ہیں یہ سیاسی بات ہوتی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی دوسرے سیاسی پارٹی کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ورنہ اگر نہیں کیا ہوتا کرگل کے لیے یہ سیاسی لیڈر کام تو پھر کرگل اس ترقی پر نہیں ہوتے یہ گن پر الزام تھا اس الزام کے بعد پھر اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ سارے تنظیموں نے جب ان کو دیکھا کہ میرے من پسند کا آتو نہیں آ رہا ہے پھر بہت لڑنے اور جگڑنے پہ آگئے اور پھر یہ الزام سب سے ساتھ ہوئی اور سب سے بڑی غلطی ہے اس سے بڑی آج اتنی چھے غلطیوں کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ایک بڑے تنظیم جو امام خمینی میموریٹیس کی نمائن دے کر رہے تھے امام خمینی میموریٹیس کی اوپر بے حیائی اور بے شرمی کا الزام لگایا گیا بے حیائی لوگ کہا بے شرم لوگ کہا اس لیے کہا کہ حق گوئی کر رہے تھے اس لیے کہا تھا کہ ساجش اناثر کے ساجشیں چلنے نہیں دے رہے تھے پھر ہم نے آٹھویں غلطی میں کہہ رہا ہوں آٹھویں غلطی یہ ہے آٹھویں ساجش یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے نام لیا اس کی صلاحیت کا خود قبول کرتے ہیں ان کی قابلیت کو قبول کرتے ہیں ان کی سینرٹھی کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکالنا ہے کیوں؟ کہا کہ مسئلہات نہیں ہیں مسئلہات کس لیے نہیں ہیں ساجشی اناثر نہیں چاہتے ہیں کہ یہ شخص یہاں آئے ساجشی اناثر نہیں چاہتے ہیں کہ گرگل کے آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے اسی لیے ہمارے پڑاؤں بنا کر لوگوں کو اکسہ الجا کر وہی آدمی لائیں گے وہی شخص لائیں گے جو کسی کام کا نہ بنے اور گرگل کو پھر سے تفرقہ اور اختلاف میں ڈال کر فیدہ خود لینے کے چکر میں ہیں میں آپ کی ختمت میں نلتی جنوں گا اور پھر آپ خود فیصلہ کریں عوام خود فیصلہ کریں غلطی کہاں ہوتی ہے خود سرائی کون کرتا ہے خود غرضی کون کرتا ہے مطلبی کون ہے اور دشمنی اناثر کے آلاکار کون بنتا ہے آپ خود دیکھیں میں نے شروع سے آج تک کی آئیکی امٹی کی کار کردگی کی نہیں میں نے ان ریسپیکٹی لیڈروں کی کار کردگی کا میں نے سرہ نہ کیا سب نے بہت اچھا کیا ان میں سے حاجی ایناد علی کے حق میں کے بارے میں جناب نور بخشیہ کی ایک نمہندے نے کہا کیوں کب کام نہیں کیا میں نے خود سکٹڑ میں دیکھا کی ان کے پاور اتنا ہے کی کسی سیکسی کو جب بلائے جاتا ہے تو مجھ جیسے کے سامنے وہ سیکسی کھڑا ہو جاتا ہے اتنا کام کرتے ہیں ہمارے لیے یہ کہہ کر ان کا سرانہ کیا تو یہ لوگ بلکل اس کا انکار کرتے تھے کچھ نہیں کیا اس نے ہم نہیں چاہے چاہتے ہیں تو پھر میٹنگیں میٹنگ پر میٹنگیں ہوئیں پھر لاشت میں میٹنگ پر کیمرہ رکھا میٹنگ میں کیمرہ رکھنے کے بعد میں یہ ویرل کرتا ہے اگر شٹ ڈور میٹنگ ہے تو پھر اس کو ویرل کرنے کا ملک کیا ہے اور اگر برمنے عام کرنی تھے تو پھر ڈنگے کے چھوٹ پڑ کیوں نہیں جمع ہو گیا لالچوک جمع ہو جاتے ہمارے اندر یہ طاقت ہے یہ صلاحیت ہے کہ ہم لالچوکر جا کر سب کے سامنے بولے ہم دیکھنے چھوٹی کوئی بات نہیں رکھتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی ہم ساجی سے آنا سرنگ کا کبھی علا کرنی بانے ہم قوم کے لئے مر رہے ہیں قوم کے لئے جی رہے ہیں ہم قوم کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں کیوں آخر پھر ویرل کرنے کے بعد میں یہاں اپنی دال نہیں گل رہی اسے پھر ڈیلٹ کر رہے ہیں تو ان سارے چیزوں کی ہم برکور مضمت کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور غلطی یہ ہے اور خودسرائی کام یہ ہے دشمنی اناثر نے اپنے دال گلانے کے لئے اپنے من پسند کے پارٹیوں کو لائیا پھر لاش والے میٹی میں تنظیموں کو سیاسی جماعتوں کو پرائے گیا تھا اس لئے کہ تم لوگوں نے کام کیا تھا یا نہیں اس بات کو پوچھنے کے لئے بعد میں وہیں بٹھا کر ان سے رائے لینا شروع کر دیا یہ ہمارے دستور میں بلکل نہیں تھا یہ ہمارے میٹنگ کا فیصلہ نہیں تھا چون کو یہاں بٹھایا جائے پھر سیاسی لوگوں کو وہاں بٹھایا میں نے زور سے چلا چلا کر ان کو باہر کر آیا پھر یہ ہمارے دستور کا خلاف ہو رہا ہے کہہ کر سیاسیوں کو باہر نکال دیا باہر کر کے پھر اپنا فیصلہ تھا پھر کچھ فیصلہ نہیں ہوا تو رات نو بجے تک کہا انہوں نے کسی بھی طریقے سے سلاحیت والے اس شخصیت کو ہٹاؤ کسی اور کو لاکر رکھو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے تمہارے بسیج سے ہو کچھ بھی ہو ہم اپنے خودغرزی کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بسیج کو ہم نے بسیج روحانیون کو ہم نے باقریہ کو اس میں نام ڈالنے کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ہم قوم کے لئے کام کر رہے ہیں پھر نو بجے دو گھنٹے کا ٹیم دیا دو گھنٹے میں ہم نے اس معزز شخص کی جو قوم پہ قوم کی آواز سے قوم کا ٹرت ہے میں نے اس میں گن کے آیا تھا ایل او سی ہو گیا سینک کے بیچ میں ایل او سی کی جو ناجائز پیدے لح والے اٹھا رہے تھے آواز اٹھانے والی لیڈر یہی ہے لندن میں کرگل کی نوائندگی کرنے والی آواز یہی ہے اور گریٹر لڈاہ کا نام لینے والا یہی ہے جب وہ لوگ پانسل کی پیچھے پڑے تھے ڈیویزنل سیٹیٹس کی نام لے کر آج ہمیں ڈیویزنل سیٹیٹس جو مل گیا اس کا نام لینے والا اس کا منصوبہ دینے والا یہی شخصیت ہے یہ شخص باہر کے لوگ مانتے ہیں یہ اس شخص کے پیچھے اس شخص کے عذاب کے پیچھے کرگل دشمن اناثر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تبھی نہیں چاہتے کرگل کا لیڈر یہ بنے کرگل لوگ یہ سامنے چکے ہیں میں نے میٹنگ میں یہ سارے باتیں کہی تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے لیکن قبول نہیں کریں گے سعجی سے اناثر کے عالا کر بن کر یہ سارے باتیں کرنا سارے چیزوں کی ہم مضمت کرتے ہیں پھر باد یہاں رکھی کہ سارے تنجیموں کو بلایا اپنے من پسند کے تنجیموں کو جو حق گوئی کے ہے ان کو نکال دینا شروع کر دیا یا بلائے نہیں انجمن ساداب بہبودی ساداب نے وہاں شکایت درج کی ان کے شکایت انسنی کر دی انجمن اہل حدیث نے شکایت درج کی ان کے شکایت انسنی کر دی ہم سب لوگوں کے ریپیزنٹیٹو کر کے سب لوگوں کی نمائندگی کر کے بول رہے تھے یہ تو حق ہے بلانا چاہیے بلانا چاہیے سب کو اگر بلائیا نہیں تو پھر اصل تو بات یہ تھی پہلے بلینڈر بات یہ تھی کہ اپنے خود سرائی سے بلایا ہمیں کیوں پوچھا نہیں ہم بھی تو آئیک ایمٹی اسلام سکول سے آگے بڑھ کر ایک تنظیم ہے پچھلے دوہزار چودہ کا الیکشن شاہد ہے پرلر میں برابر تھا دوہزار چودہ کی الیکشن اٹھائیس وورٹ سے جو ہاروے چھتیس وورٹ سے جو ہاروے اس میں بھاری اکسیرٹ کیا آئیک ایمٹی کا وورٹر ہے آئیک ایمٹی کے فعالیت دیکھیں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے پھر خود سرائی کرنا یہ دشمن کے علاقار ہے یہ اسلام سکول کے سالی حمیت کے لئے خطرہ ہے یہ بزرگ علماء جو اسلام سکول سے بلونگ کرتے ہیں مبسرین اور سیاستکار اور سینر اسلام سکول سے تعلق رکھنے والوں کی بے حرمتی کی سبب ہے ان ساری چیزوں کے ہم مضمت کرتے ہیں اور قوم کو آگاہ کرتے ہیں ایسے علاصر سے پرہیز رہیں ایسے علاصر کی سازشوں سے آگا رہیں اور ہم انشاءاللہ سارے تنظیم جو یہاں پر موجود ہیں پھر لاشت میں لاشت پر رات کو جب نام دی گئی ہم نے ان کے نام ہٹایا پھر چلو ٹھیک ہے ہم نام دے دیں گے صبح تک ہمیں محلت دے دیں کہ ہم کسی سیٹیبل شخص کو اس کے دوسرے مرتبے پر آنے والی کسی شخص کو دھونڈ کر سارے تنظیموں سے گفتگو کر کے پیش کریں گے کہتے ہم گئے تھے اس سے کبھی نہیں مانا ابھی ابھی جشت جشت فیصلہ ہونا چاہیے کہہ کر کسی خاص جو اپنے موروی پسند شخص ہے اس کا نام لے کر لوگوں پر تھوپایا جاتا تھا تو پھر میں نکل گیا پھر وہ خود لوگ ایک گھنٹے کا ٹیم دیا تھا میٹنگ کی دو منٹ میں میٹنگ ختم کر کے خود نکل رہے تھے تو پھر ہمیں نکلے اور اس کے بعد میں پھر واپس بولا کہ ہم میٹھے تھے کہ خونسردی سے بات لیں تحمل کے ساتھ بات سنیں پھر انہوں نے خودسرائی کرنا شروع کر دیا اپنے منمانی کرنا شروع کر دیا تو میں نکل گیا میرے پیچھے پیچھے ہمارے نوربخشیہ سوفیہ کے نمائندے بودیس نسوسین کی نمائندے اور پھر انجمانے صاحب زمان کے نمائندے سب نکل کے آئے کسی نے اس کے منپسند شخص پر ووٹ نہیں دالا اور اس طریقے سے اتحاد کو سبوتاج کرنے کی ناپاک ساجشیں کی ہے ہم برپور آئی کیمٹی کی طرف سے پورے کرگلے آوام کی طرف سے ان ساجشیں اناثر کی مذہبت کرتے ہیں آپ مڈیا کے دوسط سے یہ باتیں ہم قوم کو پہنچا رہے ہیں اپنے غیرتمند قوموں کے خدمت میں ہم یہ باتیں پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم آئندہ لمحات میں سارے تنظیم بیٹھ کر سیوٹیول اور نمائندے کو انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں ہم اعلان کریں گے شکریہ ہم میٹنگیں کی ہم نے اپنے انجمانز کو ریپریزنٹ کیا کرگل کے ہت کے لئے کیا کرگل کے عوام کے لئے ہم نے ریپریزنٹ کیا ورنہ ہمیں تین تین چار چار دن کسی ادارے میں بند رہ کے مطلب ہم ان کی کسی کے بلانے پہ ہم وہاں جا کے یہ ساری باتیں سننے کے لئے ہم وہ تو تھے نہیں تو لہٰذا جو ہم نے ووٹنگ کیا میں خدا کو شاہد رکھتے یہ بات دیتا ہوں جب ہم نے ووٹنگ کیا تو میجریٹی ووٹنگ آ رہی تھی جو ہم نے چنا میں اس کے مسادت سے کہہ رہا ہوں ہم نے ہماری انجمن نے ازغر علی کربلائی صاحب کو اول نمبر پہ ہم نے انہیں ووٹ کیا تھا لہٰذا اس ووٹ پہ وہ لوگ رہے نہیں اور ہماری انجمن کی طرف سے ہم آج بھی کھلا بول دیتے ہیں مجھے انجمن کی طرف سے سٹرکٹ انسٹرکشن تھا کہ آپ ازغر علی کربلائی صاحب کے علاوہ کسی اور بندے پہ آپ سائن نہیں کرو گئے اور اس بار پہ ہم آج بھی بیٹھیں اب آگے جو راہ عمل بنتا ہے آگے جو راہ عمل بنتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ جب وہاں اتحاد ہوئی نہیں رہا ہے جب کہیں پہ اتحاد کی بات ہوئی نہیں رہا ہے تو ہمیں وہاں بیٹھ کے اتحاد کے یہ چیزیں نکالنے کے ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں اور میں کرپل کے لوگوں سے یہ کہ میں اس آپ لوگوں کے مادیام سے پرگفت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا راہ یہاں پہ ہر طرف دیکھیں کس طرف کون کیا کہہ رہا ہے کس طرف کدھر جا رہا ہے یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ توڑ کر یہ رکھنا چاہیے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے جو کینڈی گیٹس آئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا میں نے ایک مثال دیا حاجی انعید علی صاحب جن کو میں نے ووٹ بھی نہیں کیا تھا میں جب گیا ہوں تو ہمیشہ ہمیں احترام سے کھڑا کر کے وہاں سے یہ درش آتا ہے یہ ہمارا علاقے کا ہے ان کا کام سب سے پہلے ہونا چاہیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہوتی ہے ہمارے لیڈر کیا کرتے ہیں ہمارے جو ہمسائے میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے لیڈرز ہیں ان کا ہر ایک بات سینٹر تک جب یہاں سے فون کرتا ہے کہ ہماری یہ چیز ہونی چاہیے تو کہتا ہے منالی تللے ان کو ٹرین دیا جائے کیونکہ وہ لوگ اپنے لیڈر کو پلیٹ فارم دیتا ہے جو قابل لوگ ہیں ان کو پلیٹ فارم دے دیتا ہے ہمارے یہاں کیا ہے جو قابل لوگ نہیں ہیں ان کو دے دیتا کہتا ہے کہ قابل شخص ہو ایکسپیرینسڈ آدمی ہو تو ہمارے نظر میں وہ تھا اس کے بعد سٹرکلی انجمن نے ہمیں یہ کہا کہ ازغر علی کربلائی کا آپ نام لیں گے میں کسی کو انڈیجویل میرا یہ تھا نہیں تو میں نے ازغر علی کربلائی کا نام لیا اور ابھی تک ہمارا سٹینڈ وہیں ہے میرا انجمن کا وہیں سٹینڈ ہے ازغر علی کربلائی کے علاوہ یہ آپ نہیں کریں گے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ہر انجمن میں ہر انجمن میں انجینئر سے اللہ کا خضل سے ڈاکٹر سے ایڈوکیٹ سے تو کوئی بھی انجمن کسی چیز سے محروم نہیں ہے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہم ہر انجمن سے یہ کروا دیتے تھے لہٰذا ہم نے دو اداروں کی اجہتی کے لئے ان کے اندر آکے ہم نے یہ چاہا کہ ہم تو دیکھو چھوٹے سے انجمن چاہے لیکن ہم اپنے جگہ پہ ہم اپنا رائے رکھ سکتے ہیں اسی لئے ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم اس طریقے سے ایک ہو کر اگر کرگل ایک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم کہیں پہ بھی سائن کر دیتے ہیں لیکن وہاں تو کرگل کا ایک حصہ اگر باہر جاتا ہے یعنی آئیک ایم ٹی اگر باہر جاتا ہے تو یہ آپ سب شاہد ہیں کہ کرگل کا ایک حصہ باہر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کرگل اتفاق ہے تو ہم ہم کس نام پہ کیسے سائن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے کسی نام پہ سائن کرتے ہیں جب اتفاق ہی نہیں ہو جناب میرا آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے اس لئے ہم نے یہ چنا ہے آئندہ جو بھی ہم لوگ یہ کیا کہتے ہیں تنظیم آئیک ایم ٹی کی طرف سے جو بھی راہ عمل آگے آ جاتا ہے یا کرگل کے اتفاق کے لئے بھی کوئی بھی راہ آ جاتا ہے کرگل کے یونٹی کے لئے کوئی بات آ جاتی ہے کوئی راہ آ جاتی ہے آج بھی ہماری انجبہ اسی چیف کے لئے تھڑا ہے والسلام مجھے بہت افسر کی بات ہے کہ آج تک اس سے پہلے جو اس کا دیوڈینٹس کے لئے یہاں میٹنگیں ہوئے ہیں جلسہ جلوس ہوئا اس نے مجھے میں اپنے مرضی سے آیا بھی نہیں تھا اور ہمارا پریزیڈنٹ نے امیٹ جلپن بھی کھا تھا اور میں نے ستین چار نمائنے چاہت سے دے جنہوں نے اسے جلسہ جلوس ہوئا جلسہ جلوس ہوئا آہ جلسہ کونسل 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 میں ہم دو باروں ہاں کونسل مجھے تو آج مجھے یہ حفظ سوچ کہ مجھے کسی مجھے والا نے نہیں پوچھے کہ تم کہاں سا آیا کیوں آیا کس نے بیجا کیسے آیا مجھے اُوڈ لگت پوچھے اُوڈ لگت پوچھنے چاہتا آپ لوگوں نے ہمارے پریزیڈنٹ سے کچھ باتیں وہاں پتہ نہیں کیا کر کہ لیا ہے وہاں لیا ہے میں پتہ لیا ہے تو کل تک کل ہمیں بھی فاقادت سمجھے کہ اس دنہ ہم نے جاد جاد گیا تو ہمارے سٹیجر چلیے تو وہ قبول ہو گیا اور مجھے کبول کرنا پڑا تو ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے کئی جلوس کوئی اچھا ہو ترقی ہو سب کے لئے بڑائی کے لئے سوچتے تھے تو تو اسی لئے کل بھی لکل شاہ صاحب ہمارا اسلامی سکول کے پریزیڈنٹ ساہر نے ایک اپنا کارکون سے ٹلپون کرویا تھا مجھے آنے سے پہلے تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں آنا چچھی دکھاتا چچھی ہمارے پاس ہے تو آپ کو یہاں آنے کے لئے بلایا ہے پھر میں نے کہا وہاں پریزیڈنٹ کو بول کرنا میں نے کہا بھئی پریزیڈنٹ مجھے دو تین بار چھل گیا تھا آنے کے لئے تو بہتا ہے ٹھیک ہے تو میں آنے دو دن ہوگا تین دن ہوگا جو جیسے ہمارا وہاں میٹینگ چلا جو کشکا وہاں اسی طرح سوشین کے پریزیڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو میڈیا والا جس میں آپ روحوں میں سے ایک ہوگی تو پوچھا ہے کہ اس کا قبول ہے نہیں وہ قبول نہیں تو مجھے کم بے جاتا یہاں گامے ان کا علماء یا ان کا شخصہ بہتا ہے مو دکھانے وہ تھوڑا بے جاتا وہ بھی ایک ہی دو دو گھنٹے میں آنے کے لئے ساڑھے ساڑھے بجے ہم نکل گئے تو نو ساڑھے نو ساڑھے نو ساڑھے نو ساڑھے ٹیم دیا اسی آزنے میں مجھے مجھے اسلام شکوط تلیفون آتا ہے بھئے ساڑھے ساڑھا ساڑھے آپ وہاں کا رپزینٹر ہیں تو آپ قبول بہتا ہے پریزنٹر بولا ہے ہمارا وہاں مہین ہے میں نے کہا آجیب بات ہے اور لوگوں نے مجھے بلائے نہ مجھے مجھے کوئی ملائے ملائے مجھے مجھے سکول سے بلا ہے کہ ہمارا وہاں دوات ہے سب علماء یا میں اپنے اینجمن انقلائے مہدی کی بحثیت سارے اور اینجمن کے فولر سے وہ بھی کنگل کا ایک پار سے ایک حصہ ہے ایسے فینڈیمنٹل رائٹ ایسے یعنی انسٹویشن کے حساب سے اور ایسے ہیومن بیم ایک انسانیت ایک ہیومنیٹی بیس پہ ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ ہماری جتنے بھی فولر سے ان کا بھی کچھ رویہ اس پارلیمنٹل ایلیکشن میں یعنی کرگیو کی سرکردہ عوام کے سرکردہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اپنین رکھا جائے اس لیے میں اس لیے ہمیں سکول میں دو بار گئے تھے پہلے ہمارا وائس پریجن گیا تھا سہید ابراہیم شاہ کہ اس کے بیزیر ہونے کے باوجود میں گیا تھا اس دن میں نے کلیر اپنا اپنین یہ پیش گیا کہ ہم لوگوں نے کہا جنہیں بھی وہاں پہ ریلیجیس اورگنریشن تھے بودیس، انجمن سوفیہ، ایک ایمٹی، اہل سنت اور ہمارے انجمن ساہب زمان وغرہ وغرہ تمام تھے تو ہم نے کہا کہ پہلے آپ بڑے دو ادارے پہلے تو ایکسپوس کرو کندیٹ کو تاکہ ہم ان میں سے کون سا سٹیبل ہے ان پہ ہم اپنا رائے دے دیں یوں ہی علجتے ہوئے ایک سیچویشن پہ ہم کیس طرح رائے دیں گے تو وہاں پہ پہلے ہی یعنی ازغت علی کربلائی صاحب کا جو نام منتخف ہوا آغای شہب بشیر صاحب نے پھر آغای شہب ناظر مہدی نے پہلے نام بتانے سے پہلے اس اشخاص کا اوساف بتایا قصیدے بتائے وہ کیا تھے کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی شخصیت کا نام ایکسپوس کیا تو ہم نے اپنا اپنین یہ پیش کیا تھے کہ دیکھو آغای شہب ناظر مہدی اب یہ کہتے ہیں کہ یعنی بلا سیاست یعنی بیداخ ایک انسان ہونا چاہے جو سیاست کا بھی تجربہ نہیں ہو سیاست کا وہ نہیں ہو سیاست سے بلکل دور ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم اس شخص کو پالی میں بیجنا ہے جہاں پہ انٹرنل پولیسی ہوتا ہے جہاں پہ فورینل پولیسی ہوتا ہے جہاں پہ ہر کوئی آرڈیلوجی کے آرڈیلوجی کو یعنی ڈیفنس کرسکے اپنا آرڈیلوجی وہاں پہ رکھنے کی ایک صلاحیت بندہ ہونے چاہیے میں نے یہی کہا تھا یہ سب گواہ ہے وہاں پہ تو میں نے کہا تھا اور ہم ایک ایسے جگہ بیج رہے ہیں جہاں تو سیاست کی سمندر ہے اس میں تو سیاست کی تجربہ کار شخص کو بینے تھے میرا لائی تو یہ ہے کہ سچات کاخسری اور کرولائی یعنی میرا یعنی یہ کربلای صاحب اس میں سٹیبل ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد وہ مرتبی ہو کر میں مختصر کہتا ہوں کہ مرتبی ہو کر تو ہم آئے تو ہم آئے تو نیخص میں ہمیں وہاں پہ پہ ایڈمیشن نہیں دیا تو سیدہ کہا ہاں پہ دے جو چکیدار ہے بیٹھے ہوئے تھے گیٹ کے پہ بیٹھے ہوئے تھے نے نے کہا آپ کو سعجر نے یہاں پہ پہ پرمیشن نہیں دیا ہے میں نے کہا تھا میں تو میں اٹھ ساگر سے ملنے دے دو میں میٹی میں میں اٹھوں گا میں واجہ پہنچوں گا ریزر پہنچوں گا میں وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوں تو پھر میں نے وہاں پہ ہمارا آغا صاحبی تھے انجمہ صاحب زمان کا دروازہ پہ انہوں نے پوچھا آپ کو کیوں واپس گیا میں نے کہا شاید ہم اس ڈسٹک کا ہی نہیں ہوگا اور دیکھو میں صریحہتاً یعنی صریحہتاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقای ناظر مہدی صاحب سے کہ ہمارے انجمن سے وہ نواقف کیوں ہے جس کرسی پہ آج صدر بن کے وہ بیٹھا ہے اس کرسی کے سنگے بنیاد رہنے کے لئے ہمارے انجمن کی برجستہ علماءوں نے وہاں پہ قربانی دیا ہے اس کو وہ بھی خبر ہے میں کہتا ہوں ایک ڈسٹک کے جس کا تواریخ اور نولیج نہیں ہے وہ کرگل کی قوم اور پالیمانی منتخاب وہ کس طرح کریں گے اور ایک اس بات اس نے یہ بھی کہا اور اس میں باہر یہ میں کہا جو سوشل میڈیا میں ویرل ہوا تھا اس وڑے میں کہا ہے کہ اس انجمن نے یعنی ڈیولیمنٹ سٹیٹس ڈی کم کے بارے میں یہ کہاں آئے تھے اور کلکٹر سننسٹی کے بارے میں کہاں آئے تھے جناب آپ کا آم کھول کر آپ اس ریزولیشن پہ دیکھو ہماری وائیس پریزن جنمو میں جو آل لداخ کی میٹنگ ہوا تھا اس میں ہمارے انجنر انقلہ مہدی کی وائیس پریزن وہاں پہ تھے تین چار دن وہاں پہ میٹنگ ہی ہوئے تھے ہر میٹنگ روم میں ہم نے حصہ لیا تھا تو آپ کی نظر میں ہم ظلیل ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ اورگنیزن ہے ہمارے جو پانچ آزار چھ آزار ووٹر ہے وہ اس ڈسٹرک سے آپ الہیدہ نہیں کر سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کی وسطت کی کیونکہ ہمیں بہت درد ہوا کیونکہ میں آہمیت تک پاڑا جس ڈسٹرک کا حصہ ہے ہم بھی اس ڈسٹرک میں ایک حقوق رکھتے ہیں تو دروازے سے بلا اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ایک باغی خاندان کا ایک باغی یہ ہے میں کرگل کے عوام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کرگل کے عوام سے چاہتا ہوں کہ گاڑی چلانے والا ڈریور ہر کوئی ڈریور ہوتا ہے مگر مالک اپنا گاڑی اس ڈریور کو دیتا ہے جو سینر ہو جس کو پیسوی لیسن رکھتے ہو جو مہارد رکھتے ہو ہم بھی یہ چاہتے ہیں اس قوم کی باغدور ایک سینر کے پاس ہو ڈریور تو سب ہے سب گاڑی چلاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکورٹی چلانے والا ڈریور نہیں ہے ایک لائیڈ ویکل چلانے والا ڈریور نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس قوم کی باغدور ایک سینر اور برجستہ اور سٹیبل لوگوں کے پاس ہو جو ہم میں حال ہی میں ہمارے نظر میں ہمارے انجمن کے نظر میں ازغر کرولائی سے سٹیبل ہے یہ میں نے وہاں پیس بھی سٹیبل دیا تھا آپ میڈیا لوگوں کی وساطت سے آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ہم جیسے جو جسٹک سے یعنی جسٹک کی تمام ارگنیزیشن سے الگ کرنے والے ایک ارگنیزیشن کا اپنین آپ نے سنا میں آپ کا بر بہت بہت مشکور و ممنون ہوں شکریہ آپ کی میڈیا تمام لوگوں کا دعوت کے آپ یہ دعوت ہو یا نہ ہو میں کسی کے ولی میں پہ یا کسی کے براتی پہ تو ہم نہیں گئے تھے میں نے جب ہمارے وہاں پہ ہمارے سرکرس دعالی آبا کو جب یہ سنا یہاں اسلام سکول میں میٹنگ ہے تو یہاں پہ ہمیں فون کیا تو ہم نے ہمارا جتے جتے وہاں پہ دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے چٹھی دے دیا وہ اس جسٹک کا حصہ ہو جس کو یعنی آغای ناظر مہدی چٹھی نہیں ملا ہے وہ اس ڈسٹک کا حصہ نہیں ہو ہے نا دیکھو بہبودی سعادات ہمارے تمام سعادات کے اوپر ایک اورگنیزیشن ہے جس کا نائب صدر ہمارا حضرت علیہ السلام یہاں پہ بیٹے ہیں چاہے کہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی اچھی رائے ہوگا اس قوم کو دینے کیلئے کیوں نہیں بھلایا آپ کہتے ہیں کہ دعوت نامہ نہیں تھا کیوں آیا دعوت نامہ نہیں تھا تو دو دن رکھا کسی اپنے گھر کے لینے نہیں تھا شیخ ناظر مہدی میں خود ان کو کہا کہ میں رسویٹ کرتا ہوں بھئی میرے چھوڑا بھئی ہے اچھو بھئی بھائی میں قوم کیلئے بھول رہا ہوں کہ یہ ناجائز کم کیوں کارا بدستوری کم کیوں کارا میں ان کو دو دن رکھا چکچاپ سے جب ازبار کربلائی کے نام پر یہ اوز دے رہا ہے باہر کے بردار دے ان کو دو دن تین دن آرام سوشتاپ سے جب کربلائی کے نام لے دا ہونڈ کے پونکارا ہے ساژیش کارتا ہے پھر پریزیڈن خود پھون کرتا ہے ان کو کسی اور کی نمبر پر پھر پریوں پر ساژیش چلی ابنو نمبر ہو ان کے پاس نمبر لے دا ککには تم پون ہوئے تم کو کہا ہے کہ تمہارے مسئلنا بدستوری تنگی بھائی ساژیش ہے قوم کے ساتھ میں آپ میڈیا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گوئی کریں قوم کیا تو قوم کو کہاں لے جا رہا ہے ہمارے قرآن کو سبوتاج کرنے کے لئے ہمارے قرآن کو نیچہ دکھانے کے لئے سازش آناسر آئے ہیں شیخ نازل مہدی چاہتے نہ چاہتے وہ علا کر بن رہا ہے جو میں نے بہبودی سعداد کے وائس پریزیڈن کے حساب سے میں نے اس وقت وارڈ سب کے ذریعے ہمارے جرنل سیکٹری ساعت کے ذریعے ہم نے یہ چٹھی لکھا تھا ہمارے شکریہ دیا تھا کہ جب مدرس احسنا شریع کے پریزیڈن صاحب باقی انجمنوں کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں باق معاشرہ بنانا چاہتے اس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے تو بڑی خوشی کے بات ہے کہ آج یہاں پر پریس کانس دینے کے لئے جب یہ انتظام ہو رہا تھا تو مجھے بھی یہاں پر شرکت کرنے کا موقع دیا میں اس کا بھی بہت مشکور ہوں انجمن بہبودی سادات کے وائس پریزیڈن کے حساب سے میں نے اس وقت وارڈ سب کے ذریعے ہمارے جرنل سیکٹری ساعت کے ذریعے ہم بھی یہ چٹھی لکھا تھا ہمارے شکریہ دیا تھا کہ جب مدرس احسنا شریع کے پریزیڈن صاحب باقی انجمنوں کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے انجمن ہے سوفیہ کا اور پریزیڈن کا حد ترسیق برادری کا دعوت دیتے ہیں انجمن کی حصیت سے اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے انقلب المہدی کو دعوت دیتے ہیں مکتب امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں انجمن اسائی زمان کو بھی دعوت دیتے ہیں لیکن ہم کو اس دعوت سے معروم رکھا ہے اس کا میں شکایت نہیں کرتا ہوں شکایت اس لئے نہیں کروں گا یہ میٹنگ جو ہے یہ میٹنگ جو ہے کرگل دسٹرک کے پارنیمنٹ کے لیے اور کرگل کے بلائی کے لیے یہ میٹنگ نہیں ہو رہا تھا میں پہلے سے سمجھ رہا تھا کیوں اس لئے کہ مدرسہ اسنا اشریہ خود کرگل کے خانے کعبے کی حصیت رکھتا ہے اس میں ہر کسی کے لئے امن اور سبون کا موقع ملنا چاہئے یہ خانے کعبہ ہے کرگل کا لیکن اس خانے کعبے سے غلط فائدہ اٹھانے والے بہت پہنچ گئے ہیں اس کا ہمیں دور ہے جبکہ یہ مدرسہ اسنا اشریہ اس وقت ایک مذہبی تنظیم کے انوان سے جب یہ پارلمنٹ الیکشن کو بنانے جا رہے ہیں تو تمام بلا امتیاس تمام مذاہب کے مذہبی مشن کو جو یہاں پر کرگل میں چل رہے ہیں ہم سب کو بلانا چاہئے ہیں چونکہ اس کا ذمہ داری ہے کیونکہ یہ پریزیڈنٹ یہ خانے کعبے کی حصیت رکھتے ہیں یہاں کا مدرسہ لیکن جو اس کے خانے کعبے کی پریزیڈنٹ اس کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے اور نیت نہ تنہا کرگل کا یہ پارلمنٹ ہی الیکشن ہے کرگل کا الیکشن نہیں ہے یہ لدہ کا الیکشن ہے لدہ کے الیکشن میں لے کے مذہبی لوگوں کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں کیونکہ خود کرگل والے کہتے ہیں لدہ اور کرگل اور لے دونوں کا مرکز ہے لے اور کرگل دونوں کا مرکز ہے تو کیوں دونوں ڈسٹرک کے مذہبی لوگوں کو یہاں پر بلائیں اگر اتحاد چاہیے اگر مسلمان اسلام کے نام رکھنا چاہے اگر انسانیت کا نام رکھنا چاہتے ہیں اگر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیوں اس میں کسی کا علاقات ان کے براہ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میں اتنا توقع نہیں رکھتا تھا پہلے سے بھی توقع نہیں رکھتا تھا انجمن بحبودی سعدادنا ایکنٹی سے بھی بالاتر ہے یہ انجمن بحبودی سعداد اور سعداد کے وطار خود علماء بہتر جانتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا لہذا اس میں ابھی جب الیکشن کا بات کرنا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن کا بات کرنا ہے کل ایک وہاں پر جو آپ کا ویرل ہو گیا اسلامی سکور کے درو اس میں کہتے ہیں وہ لوگ کون ہو گئے بھئی وہ لوگ کون ہو گئے تو کل ورد مامیکل کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے آپ لوگ تو پارلیمنٹ کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون لوگ کون ہوتا ہے وہی لوگ تو آپ کو ورڈ ڈالنا ہے تو وہ لوگ کون ہو گیا تو وہ ورڈ نہیں ڈالے گا تو سبوتاج کون ہو گیا ڈشٹرک کرگل ہو گیا جو ڈشٹرک کرگل کے نام پر اپنا کرسی جمانا چاہتے ہیں اور اس کے سر پر پچھاپ مانا چاہتے ہیں یہ ہمیں بہت دکی بات ہے یہ قابلی کرگل کے پڑے لکھیں اور خصوصاً خواص لوگوں کے ناہلیت کی وجہ سے ہیں اگر خواص لوگ عام لوگ تو سمجھتے ہیں خواص لوگ تو سمجھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں یہاں آج میں انجمہ نے بہبودی سعادیت کے حساب سے ہم آئیکنٹیز کو رکیش کرتا ہوں ہم اسنا شریعت لوگوں کو رکیش کرتا ہوں آپ لوگ ہمارے سیوہ کرنا ہے تو پورے ڈشٹرک کرگی کے نام کے لئے جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کو میدان ملائے یہ ہمارے اسلام کہتے ہیں عادل ہونا چاہیے متقی ہونا چاہیے پرہیزگار ہونا چاہیے پڑے لکھے ہونا چاہیے دردمن ہونا چاہیے درد سے آشنا والے ہونا چاہیے اور یہ مردانہ شجاہ ہونا چاہیے ندر ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے بہت سے انیاد ہیں اب نائے چہرے لائیں نائے چہرے لائیں کیا کرنا ہے میں پورے ڈسٹرک کرگل کے جوانوں کا ریسپیکٹ کرتا ہوں اور ان جوانوں کو یہی کہتا ہوں ہر کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں جا کے اپنا بیش بناو اور اس قوم کے خدمت کرنے کے لئے اپنے لئے وہاں پر تجربہ ازمائی کریں اپنے لئے زندگی کے اپنے زندگی اس قوم کے لئے کارعامات ایک جوان بنیں سیدھا بستر سے کھڑا ہو کر چار لوویزم کے شکل میں آکے لوگوں پر تھوپنے کے کوشش نہ کریں یہ بہت ظلم لہذا میں چاہتا ہوں کہ اگر واقعاً انجمن بہبودی سعادات پورے ڈسٹرک کرگل کا ہے ان سب سعادات چاہے سفوز سے تعلق رکھتے ہو چاہے آئیکیمٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے انجمن امام رضا سے تعلق رکھتے ہو چاہے انجمن انقلاب مہدی سے تعلق رکھتے ہو چاہے انجمن سائر زمان سے چاہے سوفیہ سے چاہے دراستے کرسے سے سوچے جہاں سے تعلق رکھتا ہوں ان سب سعاداتوں پر میں درود بیچتا ہوں سلام کرتا ہوں لیکن ان سعادات کو بیرار ہونے کی ضرورت ہے میں آپ کی ایک میڈیا کے ذریعے پیداں دارے آپ بیرار ہو جائیں آپ کے سر پھوٹ دیں تو آپ کو آہ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ مرکز جو ہے سب سے بڑی مرکز کی حصیت سے جب جسٹرک کرگل پر ابھی سیٹیٹیس میں بول رہے ہیں کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں کسی میٹنگ میں انجوان بحبودی سعادت کو نہیں بلائے تو ڈینیشوار شرما جو ہے وہ یہاں پر ڈیلیگیشن کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اس میٹنگ میں ہمارے نمائندہ تھا آپ کی انیورسٹی سنٹریلی انیورسٹی میں ہمارے نمائندے تھے اور دوسرا آپ کے دوریجنل سٹیٹیس میں آپ ہمارے نمائندے تھے چلو دوریجنل سٹیٹیس میں آپ پھرنڈ میں تھے تو آپ ہی بس دوریجنل سٹیٹیٹیس ماننے والے ہم پیچھے ہیں تو ہم نہیں ہیں یہ کونسی بات ہے پورے کرکل کے فردن فردن مارد زن عورت جوان عالم پڑے لکھے سب اس دوریجنل سٹیٹیٹیس میں حق ہے جو اسے پر پھرنڈ پر آکے بیان دیتے تو وہ ہے باقی نہیں ہے یہ کونسی بات ہے یہ ظلم ہے کرکل کے انسانیت پر اور شخصیت پر لہٰذا میں چاہتا ہوں اس میڈیا کے دھو میں انجمر امام خومنی میموریٹرس کے چیئرمن صاحب اور باقی لوگوں سے اور مدرس اصنا شہر سے بھی چاہتا ہوں جو اسلام جو قانون جو عقل اور منطق کہتے ہیں اس لیڈر کو اگرچہ وہ میرے مخالفت رہا ہے میں ایم پی میں میرے مخالف رہا ہے رہنے دو میں اس کا کوئی انکرگل کی عوام کی مسئلات کو دیکھوں میری ذاتی اناد نکالنے کے اس میں کام نہیں کرنا ہے میری ذاتی اناد نکالنا مجھے آتا ہے توہاں نکالنا ہے کام نہیں نکالنا ہے لیکن یہاں پر پہلے سے ہی ریجن لدہ کے نمائندگی نہیں ہو گیا جو جس مرکز میں پورے ریجن لدہ کے نمائندگی ہونا چاہیے تھا اس پر مجھے افسوس ہے اور ہم انجمر باہدہ سادات آج بھی چاہتے ہیں پورے ریجن لدہ کے مذہبی اداروں کے نمائندگی کرنا چاہے آپ دونوں ادارے کو صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر اچھے کانڈیڈٹ بیچ کے اور اس کا ہم وقت پر اپنے ابل اور شعور کے ساتھ اس کے رائے دیں گے یہ ہمارا سب کو سلام اور دروت ہے بسکر اس سے زیادہ مجھے نہیں بولنے بس سلام چاہتے ہیں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ جامعے میں تو نہ ظالم بنو اور نہ مزدون بنو ہم اس کرگید کی جامعے جس دن سے خوش سنبالا ہمارے کرگل کے قائدوں نے جن کو قوم کا دردتہ دین کا دردتہ مسحب کے دردتے تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا بہت بڑی کوشش کی تعلیمی میدان میں انسانی میدان میں اپسادی میدان میں وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کی اور کامیاب بھی ہو گئے تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ کرگل میں کچھ مطلب کی قرآن سے تو اسی کی حساب سے یہاں کرگل میں باشور روحانیوں نے سب مل کے ایک ہو کے عوام کو انقلاب کی طرف دعوت بھی سبوں نے لبے کا اور حقیقی معنوں میں سارے کرگل انقلابی تھے اور انقلاب کی طرف دن دگنے رات چنیل ترقی کرتے گئے تو بیج میں کچھ مطلب یا سیاست پرس لو چاہے داخل کرگل سے ہو جائے باہر سے ہو جائے کسی بھی طریقے سے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ کرگل بیدار ہو رہا ہے کرگل ترقی کی طرف جا رہا ہے تو بڑی آفسوس کی بات ہے دشمن یہی سازش ہوتے ہیں سب سے بڑے مرکز کہا ہوتے ہیں وہی پہ اٹک کرتے ہیں سب سے بڑے شخصیت کہا ہوتے ہیں اسی کو اٹک کرتے ہیں یہ تاریخ اسلام میں آپ کو گواہ ہے سب سے پہلا اٹک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گیا اس کی بات بڑے بڑے شخصیت ان کے اوپر اٹک ہوتے آیا اور مرکزوں پہ اٹک ہوتا ہے یہ دشمن کا ایک سازش ہے لیکن کچھ نادام لوگ جب اس قوم کے اوپر ایس اے لیڈر یا ایس اے راہنما کرگل کی بدنصیبی پتہ نہیں کیا ہیں کیا بھنا کیے ہیں تو کچھ کچھ افراد ایس اے حرکات کرتے ہیں تو اب ایس اے موقعوں پر جو ہی پہنچتے ہیں تو خاصتہ یا نا خاصتہ ایک ایس اے کے لئے آج لوگ انپٹ نہیں ہیں آج لوگ بے بصیرت نہیں ہیں آج لوگ بیدہ ہیں جوان بیدہ ہیں فقط میں ایک ہی نکتہ آپ کے سامنے پر ایمیش کرتا ہوں کی اسی ایم پی کے اسی یہ انتخابات کے مسئلہ جب جون ہی شروع ہو گیا تو ہمارے پرلل میں جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کی ٹیبل میں شاید تھوڑی کچھ مدت پہلے آیا ہوگا کہ ان کا کنڈیڈیڈیڈ کا نام ہم لوگوں سے ہم وائرائل ہو گیا ہم انہوں نے بھی ایسے ایسے باہر باہر سے اس کا آفائی آیا ہے تو یہیں کنڈیڈیڈیڈ کا نام ہمارے ٹیبل میں بھی آ گیا تو اس دن مجھے اندازہ لگا دیکھو یہ ساری چیزیں کچھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے دونوں تیول پہ یہ کنڈیڈیڈیڈ کیا وہ کنڈیڈیڈ انسانیت یا اس کے اخلاق یا اس کے حقیقت کچھ رہے گا اور یہاں پہ جب پرلن جب ہوگا ایک دوسرے کی مقاملیں ہوگا تو ایک سیڈ کا ہونا چاہے تو یہی سے ہمیں پتہ لگیا پھر ہمیں استقامت کرنے پہ شروع کیا تو ہم اس میں زیادہ وضاحت نہیں دینا چاہتا ہوں کی سارے حضرت یہاں پہ آپ لوگوں کو بیان کیا انشاءاللہ امانت کے ساتھ یہ لوگوں تک پہنچ ہے اور میرا فقط یہیں ایک پیام ہے کرگل میں نہ ظلم ہونے دے گا نہ ظالم کو جگل ہے یہ ہمارے علماء میدان میں ہمارے مبلغ حضرات میدان میں جہاں ظلم ہوگا تحرم ظلم کی خلاف ہے ظالم کے ساتھ ہم لڑنا ہے آج کر جو کچھ را ہے بہت بہت نصیبی کی بات ایک مقدس جگہ مرکز میں بہت اخداق حرکات اس دن ویرل ہو رہی ہے مذہمت بہت اچھی بات اپنے سوال بہت بہت بتانے جا رہا تھا جب حالت یہ بنی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ اتحاب توڑنے والا جبکہ میں نے یہ ساجیسی آنا سے گناوانی حرکتیو کی نام سے میں آج ساجیس گنے آج کے خطرم میں اور بھی ہمارے پاس رکار کے ساتھ ہمارے پاس میں نے میٹنگ میں بتائی ہے آپ کو وڈیو میں آئے اس وڈیو کے ہم بڑی بھرپور مذہمت کرتے ایڈمنی سے بھی ہم اتواز کرتے کہ ان کے اوپر کاروئی کیا جائے جب میٹنگ اندرو نہیں ہے تو بہت اپلائی کیا اگر کرنے ہے تو دنگی نو بجے ایک گھڑے کا سجن تھا ایک گھڑے کو انہوں نے پانچ میندے گھلوڑ کر کے چھوڑ گیا میں نے کہا کہ یہ قومی مسئلہ ہے ہمارے ہمارے ساتھ جو پانچ چھے تنظیمیں ان سے پوچ سوڑے پیش کریں گے انہوں نے انکار کیا تو اب ہم سارے تنظیم بیٹ سب لوگوں کے لئے جو کابل ہے جو ست چاہتے ہیں اسی اپنے ہم جلدی سے پیش کریں گے انشاءاللہ عوام کے خدمت میں یہ ہمارے آخر ہمارے شکریہ شکریہ